اور اب چار آوارڈ گلوبل ایکسپریس دو ہزار سترہ آوارڈ میں نصرت علی صاحب کو مبارک بات پیش کروں گا کہ اس عمر میں یہ آوارڈ دینے کی پوزیشن میں آگئے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جناب راج بہادر سنگھ یادو جی راج بہادر سنگھ یادو جی چیئرمین ہے لیگل ڈرافٹنگ کمیٹی ریوینیو کے دو ہزار پندرہ میں اتر پردیش ترکار نے راجہ سبحاغ میں کسانوں کے فائدے کے لیے ان کی صدارت میں ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی تھی فروری دو ہزار سولہ میں یہاں قانون لاغو بھی ہو چکے ہیں جو بہرحال ایک تاریخی کام ہے اس کمیٹی سے پہلا کام یہ ہوا کہ کسانوں کے دروازے پہ ان کا نیایہ اور انصاف مننے لگا مقدموں کا شیگر تشیگر نستارڑ ہونے لگا چکبندی قانون بنا واضح رہے کہ راج بہادر سنگھ یادو جی نے اپنی پڑھائی مزدوری کر کے مکمل کی ہے ایک بار تعلیہ ہو جائیں اور میں گزارش کروں ایکسپریس آوارڈ دو ہزار سترہ ان کے خدمت میں پیش کیا جائے راج بہادر سنگھ یادو جی کالیاں اور ہو جائیں اور دوسرا آوارڈ ہے بھونیش کمار جی جو اتر پردیش کیڈر کے آئی ایس آفسر ہیں اور بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کا آوارڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آپ اس وقت لکھنو کے کمیشنر ہیں دو ہزار چھے سے اب تک اتر پردیش میں جہاں جہاں فساد ہوئے ہیں حکومت کوئی بھی رہی ہو لیکن فساد کو روکنے کے لیے آپ نے بڑا نمائی کریکٹر ادا کیا ہے مظفر نگر جیسے کلنکت فساد کو روکنے کے لیے آپ کو سہارنپور کا کمیشنر بنا کے بھیجا گیا آپ نے بہترین انتظامی آفسر کا کام انجام دیا یہ آوارڈ آپ کی خدمت میں آئیے اب اردو والے تھوڑا سا تالیاں زور سے وجہ دیں یہ آوارڈ جا رہا ہے ڈاکٹر سید وضاحت حسین رزوی ایڈیٹر نیا دور کو بہترین عدبی صحافت کے کام کرنے کے لیے اتر پردیش کی عدبی میکزین نیا دور کے ایڈیٹر ہیں دو درجن سے زیادہ سپیشل نمبر ایشوز آپ نکال چکے ہیں جو اب تک کسی ایڈیٹر نینے نکال لے ہیں اس کے علاوہ درجن بھر کتابیں آپ لکھ چکے ہیں جناب ڈاکٹر سید وضاحت حسین رزوی کو آوارڈ اور اب آوارڈ کو آوارڈ مل لہا ہے سمان سمانت ہو رہا ہے میں اتنا بڑا اتنا خوبصورت نام لینے جا رہا ہوں جناب انوار عباس الہ آبادی سنگم سے تشریف لے آئے ہیں آپ کے چار عدد شیری مجموعہ چھپ چکے ہیں انوار مراسی مرسیوں کا مجموعہ خاک سوختہ قلب دیوان غزل بزم و رزم مجموعہ نظم میں سب کا یہ کرشن لیلا جی پر ہندی میں مسنوی ہے آپ کے خدمت میں یہ آوارڈ پیش کیا جا رہا ہے بلکہ آوارڈ کو آوارڈ مل لہا ہے بس اب آئیہ ہم انتیم سوپان پہ پہنچ چکے ہیں جس کے لیے آپ اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں وہ گھڑی اب آپ کے سامنے ہیں